میں اتر جائے میری بات آج کل ہم جب رشتے ڈھوننے نکلتے ہیں نا ہمارے میار کا چاہیے آپ کا میار کیا ہے میرے کیلے کے کھیتی ہے اس کی بھی چاہیے میری اتنی ہے تو اس کی ڈبل چاہیے میری پانچ ترکے ہیں تو اس کی دس ترکے چاہیے یہی تمہارا میار ہے میں پتھان ہوں تو وہ بھی پتھان چاہیے میں شیخ ہوں تو وہ بھی شیخ چاہیے میں سید ہوں تو وہ بھی سید چاہیے میں مرزا ہوں تو وہ بھی مرزا چاہیے یہ میار ہے تمہارا انہا اکرمکم انداللہ اتقاکم اللہ نے میار دیا اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے تقوی کی بنیاد پر عزت ہے سن لو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی کی مسلمان کا میار یہ ہے نہ وہ گریبی دیکھتا ہے نہ وہ برادری دیکھتا ہے مسلمان تو نبی کی وفاداری دیکھتا ہے ہمارا میار یہ ہے اس میار پر چلو اور وہاں سے بہو لاؤ جو گھرانا رسول اللہ کا وفادار ہے جب بہو نبی کی وفادار ہوگی تو تمہارے پوتے اور پوتیاں بھی نبی کے وفادار ہوں گے وہاں سے داماد ڈھونڈو جو گھرانا نبی کا وفادار ہے ارے جب داماد عاشق رسول ہوگا تو نباسی اور نباسی عاشق رسول ہوگی لوگ تو بڑے فقر سے ہم لوگوں کو آکے کہتے ہیں سید صاحب ادھر سے بہو لائے اور نکاح پڑھانے آپ چلیے کہتے ہیں استغفر اللہ کہاں سے وہاں سے وہاں سے لا رہے ہیں نا ہم تو دے تھوڑی رہے ہیں لانا بھی حرام ہے نہیں لا سکتے آپ کہیں گے وہ کیوں لا رہے ہیں نا وہ تو ہمارے ہی آئے گی ہم اپنے اندر ڈھال لیں گے نہیں ڈھلی تو چلے اگر وہ ڈھل بھی گئی آپ کے ماحول میں تو اس کا باپ جو گستا کے رسول ہے تمہارے پوتے اس گستا کے رسول کو نانا تو کہیں گے تمہاری پوتیاں اس گستا کے رسول کو نانا نانی تو کہیں گے وہ بیمار پڑے گا تو اس کی حیاتت کو جائیں گے وہ مرے گا تو اس کے جنازے میں جائیں گے دور کا سوچو قو انفسکم و اہلیکم نارا اپنی آل اولاد کو جہنے کے بچاؤ